سمجھتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد ختم دلائے گی میں بخشا جاؤں گا ممکن ہے کہ کوئی نیک اولاد ہو اتنے درد سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میت کو بخش شتا فرما دے یہ ممکن ہے لیکن جس اولاد کو آپ موبائل پکڑا کے جا رہے ہیں کیا خیال ہے یہ دعا مانگے گی یا آپ کی قبر پہ آئے گی خود فکر کریں اپنی موت کی خود تیاری کریں جس اولاد کا شناختی کارڈ پر شناختی علامت ہی یہ ہے کہ موبائل آتھ میں ہوتا ہے وہ بیٹے نے پوچھا نا فارم پر کر رہا تھا کہ امی جان میں شناختی علامت کون سی لکھوں تو مانے کا لکھ دو کہ ہر وقت موبائل تمہارے آتھ میں ہوتا ہے جس اولاد کو آپ اس قدر موبائل کا آتی بنا کے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کے لئے بخشش کی دعائیں مانگے گی میرے ایک دوست نے سیال کوٹ وہ کہتے ہیں یہاں ایک امیر ترین آدمی بیمار ہوا تو اسے لاہور لے کے جانا تھا تو ہیلیکپٹر آیا سیال کوٹ ہیلیکپٹر میں بٹھا کے اسے لاہور لے کے گئے یعنی صرف امیر نہیں امیر ترین آدمی تھا لیکن دولت سانس تو نہیں بڑھا سکتی لاہور گیا کچھ دن زیر علاج رہا فوت ہو گیا میت واپس سیال کوٹ آئی اس کے بیٹوں نے مجھے بلایا کہ آئیں ہمارے والد کو غسل دے جائیں تو چونکہ میرے بھی تعلقات تھے مرنے والے کے ساتھ میں چلا گیا میت کو غسل دینے جس کمرے میں میت رکھی ہوئی تھی وہاں میرے علاوہ اس کے دو بیٹے بھی تھے اور دو تین آدمی مدد کے لیے تھے سردیوں کے دن تھے جب وہ بابا جی صاحب فوت ہوئے ہیں تو میں نے دیکھا انہوں نے بڑی مہنگی سویٹر پہنی ہوئی ہے برانڈڈ سویٹر تھی پچاس ہزار روپے کی سویٹر تھی امیر لوگ پہنتے ہیں پچاس ہزار روپے کی سویٹر تو بیٹے نے مجھے کینچی پکڑائی اس نے کہا حضرت صاحب یہ لے کینچی اور کاٹ کے سویٹر اور کپڑے اتار لیں تو میں نے اس کو کینچی واپس کر دی میں نے کہا کینچی پکڑ لو بڑی مہنگی سویٹر ہے میں ویسے اتار لیتا ہوں طریقے سے اتار لیتا ہوں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم اس سویٹر کو استعمال کر لینا تم پہن لینا تو اس نے آگے سے غصے سے کہا حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا مردے سے اتارے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جاتے مردے سے اتری ہوئی سویٹر میں پہنوں وہ میرے دوست کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے کہا یار اوروں کے لیے یہ مردہ ہے تیرا تو باپ ہے کہتے ہیں اس وقت میری آنکھیں کھلیں یہ دنیا ہے جاندیوار ڈرونہ بڑیوں تنوں ہتھنی لاندے ڈر کے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے کر دے میں نے اس سے کہا یہ باہر جو لینڈ کروزر کھڑی ہے نا یہ تو ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا تھا اسی بابے نے کما کے تجھے خرید کے دی ہے اور آج تو کہتے ہیں مردے کی اتری ہوئی سویٹر میں نہیں پہن سکتا یہ اوروں کے لیے تو مردہ ہو سکتے ہیں وہ کہیں کہ میت ہے تیرا باپ ہے اس کی اتری ہوئی سویٹر تو پہننے کے تیار نہیں اس اولاد پہ آپ فخر کرتے ہیں یہ بعد میں قبر پہ آئیں گے یہ بعد میں آپ کے لیے دعا مانگیں گے خود فکر کریں ہاں اولاد کی تربیت ایسی ضرور کریں کہ اولاد کے دل میں خوف خدا پیدا کریں اور اگر آپ ان کے آتھوں میں موبائل پکڑا کے جا رہے ہیں تو پھر یہ توقع نہ کریں کہ وہ قرآن پڑھ کے اس حالِ ثواب کریں آج خود فکر کریں جو آدمی موت کو تو مانتا ہے کہ مرنا ہے لیکن تیاری نہیں کرتا وہ اپنے آپ کے ساتھ مزاق کریں اور اس مزاق میں تو 99 فیصد ہم لوگ شامل ہیں ہم سب مانتے ہیں کہ مرنا ہے تیاری کوئی نہیں اس دور میں سوشل میڈیا کے دور میں دو چیزوں کی حفاظت موت کی تیاری کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے ایک آنکھوں کی حفاظت اور دوسرا زبان کی حفاظت